25 دسمبر 1876 کے روز وزیر منشن کراچی میں پیدا ہونے والا ایک بچہ جس کا نام محمد علی جناب بھائی رکھا گیا ان کے والد جناب بھائی پونڈیا کا شمار اس دور کے امیر ترین افراد میں ہوتا تھا جو کہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس سے وابستہ تھے قائد عظم محمد علی جناب کی والدہ کا نام میٹھی بھائی تھا محمد علی جناب جب پیدا ہوئے تھے وہ بہت زیادہ کمزور اور بیمار تھے اور سبھی کو یہ لگتا تھا کہ وہ سروائیب نہیں کر پائیں گے لیکن ان کی والدہ نے انہیں اس قدر پیار اور توجہ سے پالا ایک انتہائی بیمار اور لاغر بچہ جس کے بچنے کی امید نہ ہونے کے برابر تھی نہ صرف ایک لمبی اور شاندار زندگی جیا بلکہ آج مرنے کے بعد بھی زندہ ہے محمد علی جناب نے سات بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے ان سے چھوٹے تین بھائی اور تین بہنیں تھیں جناب کا شمار بچپن سے ہی ذہین مگر شرارتی تعلیموں میں ہوتا تھا انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز بومبے کے گوکل داگ پرائملی سکول سے کیا اس کے بعد سندھ مدرسط الاسلام سے تعلیم حاصل کی اور پندرہ سال کی عمر میں کرسچن مشنری سوسائٹی ہائی سکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا میٹرک کے بعد آپ عالی تعلیم کے لیے لندن جانا چاہتے تھے لیکن ان کی والدہ کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ہندوستان میں ہی رہے اور یہی وجہ تھی کہ محض پندرہ سال کی عمر میں محمد علی جناہ کی شادی ان کی چودہ سالہ کزن ایمی بائی کے ساتھ کر دی گئی والدہ کی سوچ تھی کہ شاید شادی کے بعد ذمہ داری کا بوجھ پڑھنے سے جناہ لندن جانے کی زد چھوڑ دیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا آپ کے والد کے دوست جو لندن میں مقیم تھے انہوں نے جناہ بھائی پونجا سے بولا کہ لندن میں میری ایک کمپنی ہے آپ اگر مناسب سمجھو تو جاپ کے لیے جناہ کو میرے پاس بھیج دو جس کے بعد محمد علی جناہ اپرینٹس شپ کے لیے کراچی چھوڑ کر لندن روانہ ہو گئے اور گرام شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی سے منسلک ہو گئے یہی سے قائد آزم کی زندگی کی ایک نئی شروعات ہوئی بجائے یہ کہ وہ اپنے والد کے دوست کی کمپنی میں لمبے عرصے تک کام کرتے جناہ نے کچھ ہی عرصے بعد نوکری چھوڑ کر لندن کے لاو کالج میں داخلہ لے لیا اور قانون کی پڑھائی کرنے لگے یہی وہ وقت تھا جب آپ ویسٹرن لیوریلزم سے بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے آپ مہنگے مہنگے سگار اور سگریٹس کا شوق رکھتے تھے آپ کے پاس دوستوں سے زائد سوٹ تھے اور آپ کسی ویسٹرن پرنس کی طرح ہر وقت سوٹڈ بوٹڈ رہتے تھے برطانیہ جانے کے چھ ماہ بعد ہی ان کی اہلیہ ایمی جناہ کا انتقال ہو گیا جس کے کچھ عرصہ بعد ہی آپ کی والدہ میٹھی بائی بھی اللہ کو پیاری ہو گئی قائد اعظم نے ایٹین نائنٹی فائی میں لندن سے بارٹ لاکی ڈگری حاصل کی اس دور میں وہ بارٹ لاکی ڈگری حاصل کرنے والے سب سے کم مرتالی علم تھے جنہوں نے محض بیس سال کی عمر میں یہ اعزاز حاصل کیا تھا وقالت کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ ہندوستان واپس آ گئے اور بومبے ہائی کورٹ میں باقاعدہ پریکٹس شروع کرتی جس کے بعد انہوں نے بہت بڑے بڑے کیسز لڑے اور جلد ہی نامی گرامی وکیلوں کی فہرست میں شامل ہو گئے انیس سو پانچ میں کامیاب وکیل کی شورت حاصل کرنے پر معروف ہندوستانی رہنما بال گنگادر کی توجہ محمد علی جنہ کی جانب ہوئی اور بال گنگادر نے ان کی خدمات بطور دفاعی مشیرے قانون حاصل کر لیں اسی کے ساتھ جنہ نے اب باقاعدہ طور پر سیاست میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دی تھی اور اس کی بڑی وجہ پاکو ہند میں انگریزوں کی حکومت تھی محمد علی جنہ نے ہندوستانی بشندوں کے ساتھ انگریزوں کی باتسلوکی کے خلاف آواد بلاند کی اور اسی مقصد کی خاطر انہوں نے انیس سو چھے میں اس دور کی ہندوستان کی واحد بڑی سیاسی جماعت نیشنل کانگرس میں شمولیت اختیار کر لی اٹھنہ سو پچپن سے لے کر انیس سو پائنچ تک کا دور وہ تھا جب ہندوستانی سیاسی رہنماوں کی سوچ یہ بالکل بھی نہیں تھی کہ انہیں برطانیہ سے آزادی حاصل کرنا ہے بلکہ وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ انہیں بریٹش آئین میں کچھ اختیارات دے دیے جائیں لیکن پھر انیس سو ساتھ میں انڈین نیشنل کانگرس کا ایک سیشن ہوتا ہے جس میں کانگرس پارٹی دو دھڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے ایک دھڑا وہ جو یہ چاہتا تھا کہ ہندوستان کو برطانیہ سے آزادی ملنی چاہیے جبکہ دوسرا دھڑا موڈرٹ لیڈران کا تھا جو صرف کانون اور اکنامکس ریفارمز کی بات کرتا تھا اور ابھی تک محمد علی جنابی انی موڈرٹ لیڈران کے دھڑے میں شامل تھے اسی دوران قائد عظم نے مسلم لیگ کو بھی جوائن کر لیا یہی وہ دور تھا جب قائد عظم ہندو مسلم اتحاد کی بات کیا کرتے تھے اور اپنے اسی نظریہ کی خاطر اندیس سو دس سے لے کر اندیس سو چودہ کے درمیان وہ کئی بار لندن بھی گئے اور بریٹیش سرکار کے ساتھ ہندو مسلم اتحاد اور ان کے مسائل سے متعلق میٹنگز بھی کرتے رہے لیکن پھر جب کانگرس پارٹی میں مہاتمہ گاندی کی انٹری ہوئی تو حالات یک سر بدل گئے گاندی کی ہندو پرست پالیشیز نے محمد علی جناب کو کانگرس چھوڑنے پر مجبور کر دیا جس کے بعد انہوں نے مستقل طور پر مسلم لیگ کو جائن کر لیا اور پھر نائنٹین سکسٹین میں محمد علی جناب کو مسلم لیگ کے لکھنو میں ہونے والے اجلاس میں صدر منتخب کر لیا گیا یہی وہ سال تھا جس میں مسلم لیگ اور کانگرس کے درمیان پرامن معایدہ بھی ہوا جس کی وجہ محمد علی جناب ہی تھے ہندوستان میں بہت جلد ہی محمد علی جناب کی صدارت میں مسلم لیگ ایک اہم سیاسی جماعت بن کر نمودار ہوئی اور رفتہ رفتہ تمام مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بن گئی سیاسی مصروفیات کی وجہ سے محمد علی جناب کی نجی زندگی شدید متاثر رہی تھی اور پھر ان کی پہلی بیوی ایمی بائی کی وفات کے پچیس سال بعد محمد علی جناب کی زندگی میں ایک بار پھر سے بہار آئی اور یہ وہ ٹائم تھا جب انہیں بومبے کی ایک خوبصورت دوشیزہ سے پیار ہو گیا محمد علی جناب اکتالیس برس کے تھے جب وہ چھٹیاں گزارنے اپنے دو سردرشا کے گھر پہنچے یہاں ان کی ملاقات سردرشا کی بیٹی رتی سے ہوئی جو اپنے بے پناہ حسن اور دانشورانہ باتوں کے باعث بومبے کا پھول کہلاتی تھی بنا اور رتی کے درمیان اکثر بحث رہتی گھٹوں جاری رہنے والی اس بحث میں رتی محمد علی جناب کو صرف جیک کہہ کر بلاتی یہ ملاقاتیں کب محبت میں بدلی پتا ہی نہ چلا اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب جناب رتی کے گھر کے باہر ان کا بے چینی سے انتظار کیا کرتے تھے سردرشا سے محمد علی جناب نے رتی کے رشتے کی درخواست کی جسے سردرشا نے انتہائی ناراضگی کے ساتھ اس لیے مسترد کر دیا کیونکہ ایک تو محمد علی جناب رتی سے عمر میں پچیس سال بڑے تھے اور دوسری وجہ یہ کہ وہ مسلمان تھے جبکہ سردرشا پارسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے سردرشا کے انکار کے بعد محمد علی جناب کا اگلا رد عمل کیا ہوا اور وہ کونسی وجہ تھی کہ جس مسلم لیگ کے وہ صدر متخب ہوئے تھے محمد علی جناب اسی مسلم لیگ کی صدارت چھوڑ کر ناراض ہو کے برطانیہ چلے گئے اور پھر کس شخصیت کے بے پناہ اسرار کی وجہ سے وہ دوبارہ ہندوستان واپس آنے پر تیار ہوئے اس کے علاوہ ایسا اور بہت کچھ جو آپ نہیں جانتے ہوں گے یہ سب جان پائیں گے بائیوگرافیا محمد علی جناب کے اگلے پارٹ میں آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو نہ صرف بہت زیادہ پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بھی ضرور بنی ہوگی سو مزید ایسے ہی انفرمیٹیو کانٹینٹ کے لیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور انفوز یہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اس کومنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی فیڈبیک سے بھی ضرور نوازیں پھر ملیں گے اس ویڈیو کے اگلے پارٹ کے ساتھ اللہ حافظ